بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوال یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب گورنمنٹ کے خاص دارے نے جابز انانسمنٹ کی ہے جس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مل جائے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے اکدارہ جس نے ابھی ویکنٹرنسیز نانسمنٹ کی ہے پی پی ایسی کی طرف سے تو ان ویکنٹرنسیز کے ہم تفصیل جانتے ہیں سکسٹین سکیل گئے ہیں اسسسٹنٹ آن کنٹرک بیسز فاردہ پیریڈ آف فائی ویئرز پانچ سال کے پیریڈ کے بعد یہ پھر پرمنٹ ہو جائے گی اور اس کی سپیشل پی ہوگی بیس ہزار اس فکس آلوینس اور اس کی ویکنٹرنسیز ہے سات اور انکلیڈنگ وان پوست زرڈ فار وومن کوٹا سات بھی کرنسیز ہے جس میں ایک عورتوں کے لیے کوٹا ہے وومن کوٹا ہے اور اس کی کوالیفکیشن ہے بی اے بی ایسی اور ایکویلیشن کوالیفکیشن یا اس کے مصابی کوئی بھی تعلیم ہو اور اس کی ایج ہے میل کے لیے ایٹین ٹو ٹوئنٹی فائی پلاس فائیو از اکل ٹو تھالڈین مطلب کہ ٹھارہ سے پچیس سال تک اور اس میں پانچ سال جینرل ریلیکزیشن بھی ہے اور فیمیل کے لیے ہے تینتیس سال ٹھارہ سے تینتیس سال پچیس سال میں آٹھ سال اور تک آٹھ سال ریلیکزیشن ہے اور میل کے لیے پانچ سال اور اس میں ٹرانجینڈر میل فیمیل سب اپلائی کر سکتے ہیں آل پنجاب بیسز ڈومی سیل ہوگا اور اس کا پلیس آب پوسٹنگ گریڈ ڈریکٹوریٹ ہیڈکوارٹر اس کا پیپر جو ہے وہ ون ایم سی کیوز پیپر ہوگا اور اس کا ایک سو مارکس ہوگا نائنٹی منٹس ہوگے اس میں کرانٹ فیرز ہوگے اسلامی سٹڈی ہوگی جنرل نارج ہوگا اور انگلیش اردو بیسک میریت اور کمپیوٹر ہوگا ایوری ڈی سائنس ہوگا اور اس کے علاوہ جو نان مسلم کینڈیٹس ہیں ان کے لیے اسلامی سٹڈیز کی بجائے ایتکس ہوگا دوسرے نمبر پہ انسپیکٹر یہ بھی سیکسٹین سکیل اور اس کی گیارہ پوسٹیں ہیں اور ساری ایٹ پوسٹس ہیں اور اس میں خواتین کے لیے دو پوسٹس ہیں اور یہ بی اے بی ایسی یا اس کے مسابق کوئی بھی تعلیم ہوگی اور اس کے علاوہ جس کا ایل ایل بی یا کریمنالجیکل یا کریمنال انویسٹگیشن کے مطلق تعلیم ہوگی اس کو پریفر بھی کیا جائے گا اس کی ایج ہے اکیس سے پینتیس سال تیس سال اور پانچ ساری لیکزیشن ہے یہ میل کے لیے اور فیمل کے لیے اکیس سے تیس سال اور فیمل کے لیے آٹھ ساری لیکزیشن تو ٹورل ہوگی اٹھ تیس سال اس کے علاوہ ایجنٹ سیکس آف دی ٹرانس جنڈر ویل بی بیسٹ آن دا کنٹیٹس آف دیار سین ایسی تو اس میں بھی میل فیمل ٹرانس جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا بھی پیپر ہوگا اسسسٹنٹ کے پیپر کی طرح بلکل سیم آگے ہیں سٹینو گریفر سٹینو گریفر فیفٹین سکیل ہے اور اس کی فارٹی ایٹ پورسٹس ہیں جس میں اوپن میرٹ کی اٹھائی اور سپیشل پرسن کوٹا تین منورٹی کی دو وومن کوٹا کی پندرہ اور یہ ہوگی کانٹریکٹ بیس پیز فار پیڈیوڈ آف آئی ویئرز اس میں سپیشل پی ہے پندرہ زار اور اس کے بعد علاوانس بھی ہوں گے اور اس کے سٹینو گریفر کے لیے کوالیفکیشن ہے انٹر میڈیڈ یا ایکویل ایکویل ہنٹ کوالیفکیشن فرام میں ریکنگائزڈ بولڈ اور اس میں کمپیوٹر جو ہے اس کی بھی تعلیم لے جائے گی ایک سپیڈ آف سیونٹی وارڈ پارمنٹ ان شارٹ ہینڈ ان انگلیش ان تھارٹی فائیو وارڈ پارمنٹ ٹائپنگ سپیڈ ٹائپ رائٹر اور ان کمپیوٹر جو سیونٹی وارڈ پارمنٹ وہ شارٹ ہینڈ ان انگلیش میں ہوگا اور تھارٹی فائیو جو وارڈ پارمنٹ ٹائپنگ سپیڈ اور ٹائپ رائٹر اور ان کمپیوٹر وہ کمپیوٹر پر ٹائپ کرا جائیں گے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر لیٹریٹ ان ایم ایس آفیس ایم ایس کمپیوٹر لیٹریٹ مطلب ایم ایس آفیس کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے اور پریفرنس شیل بی گیون ٹو دا کینڈیٹ ہو نو اردو شارٹین ایٹ سپیڈ آف سکسٹی وارڈ پارمنٹ ان ٹائپ ریٹنگ ایٹ سپیڈ آف ٹائپ وارڈ پارمنٹ جن کو اردو ٹائپ سکسٹی وارڈ پارمنٹ ہوگی ان کو پریفر بھی کیا جائے گا اور اس کی ایج ہے ایٹین سے پچیس اور پانچ سا ریلیکزیشن ہے فیمل کے لیے بھی ایٹین سے پچیس اور فیمل کے لیے آٹھ سا ریلیکزیشن ہے اس کے علاوہ اس کا پیپر تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا کیونکہ اس میں جو ہے کمپیوٹر اس کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا شارٹ ہینڈ ویدہ سپیڈ آف سیمٹی وارڈ پارمنٹ یہ آپ سے کمپیوٹر پر ایک ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور اس کے علاوہ انگلیش ٹائپ ایس سے انگلیش ٹائپنگ ٹیسٹ سپیڈ تھارٹی فائی وارڈ پارمنٹ اردو شارٹ اینڈ ٹیسٹ سپیڈ سکسٹی وارڈ پارمنٹ اردو ٹائپنگ ٹیسٹ سپیڈ ٹوانٹی فائی وارڈ پارمنٹ اور پروفینشی ٹیسٹ این ایم ایس آفیس یہ چار ٹیسٹ آپ کے ہوں گے اس کے علاوہ ہے اسیسٹنٹ ڈریکٹر انویسٹیگیشن اس کی ایک پوست ہے اس کی کوالیفکیشن ایک گریجویشن سیکنڈ ڈویجن فرام ریکگنائز یونیورسٹی پریفرنس شیل بی گیون ٹو دا کینڈیٹس ہیونگ دا ایئر ایکسپیڈینس ایز ایکٹیو کریمنل لاو پری سٹیشنر اور یہ اس کی سپیشل ایڈوکیشن جس کو پریفر کیا جائے گا اور اس میں پانچ سال کا ایکسپیئنس بھی ہے اور اس میں اے جائے اکیس سے تیس سال اور پانچ سال کی جینرل ایگزیشن فیمیل کے لیے اکیس سے تیس سال اور آٹھ سال کی جینرل ایگزیشن ہوگی اور اس کا پیپر جو ہے ون ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہنڈرڈ مارس ہوں گے نائنٹی منٹس ہوگے اور اس میں جینرل نالج پاکستان سٹیڈیز کرانٹ پھر سلامی سٹیڈیز ایتکس جو ہے وہ نان مسلم کے لیے ہوگا جیو گریفی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے بیسک میتھمیٹکس انگلش اردو ایری ڈی سینس اور بیسک کمپیوٹر سٹیڈیز کے بارے میں اس میں پوچھا جائے گا تو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے آپ کو آر لائن اپلائی کرنا ہوگا نیشنل بینکہ پاکستان میں فیس جو ہے چھے سرپے ادا کرنی ہوگی اور اس کی لاسٹ ڈیٹرے بائی جون دوزر بیس اور یہ آپ آر لائن اپلائی کریں گے اور جن دوستوں نے پہلے زلہ دار پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے واضح طرف بتایا تھا کہ وہ اگر ایک سال کے اندر پی پی ایسی کی جو بھی جابز آتی ہیں تو زلہ دار کی پوسٹیں کینسل ہوگی تھی تو وہ چلان فارم آپ ادھر استعمال کر سکتے ہیں اور جنہوں نے وہ اپلائی نہیں کیا تھا وہ چلان نہیں پے کیا تھا تو وہ اب اس کے لیے لائدہ پے کریں گے لیکن جو جو آلری وہ پے کر چکے ہیں وہ اب وہی چلان استعمال کریں گے اس کے لیے اگر دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور دو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے شکریہ اللہ حافظ